اسلام علیکم ایٹس کوزین کلیکشن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم سویٹ اینڈ سار چکن ویڈ فرائیڈ رائز بنا رہے ہیں سویٹ اینڈ سار چکن بنانے کے لئے میرے پاس ہے 250 گرام چکن کون فلور ہے 2 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون ٹکن کو ہم ایرینیٹ کریں گے رڈ چلی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون چینی ہے میرے پاس 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون گرین چلیز ہیں 2 سے 3 سویا سوس 1 ٹی بل سپون کیچپ ٹو ٹی بل سپون چلی گالک سوس ٹو ٹی بل سپون چلی سوس 1 ٹی بل سپون لیسن ادرک 1 ٹی بل سپون چکن میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں ٹو ٹی سپون کون فلور ڈالیں چکن کو ان اجزاء کے ساتھ مکس کر کے دو سے تین گھنٹوں کے لیے میرینیٹ کر لیں ایک پین میں ہاف کپ کے قریب آئل گرم کریں اور اس میں ایک ایک کر کے چکن کی بوٹی ڈال دیں آپ چاہیں تو اکٹھا چکن بھی ڈال سکتے ہیں ایک ایک کر کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ آپس میں جڑنا جائیں اسی طرح آپ چکن کو آئل میں ڈال کر فرائے کر لیں چکن کو میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کریں ایک طرف سے چکن فرائے ہو جائے تو پھر اس کی سائٹ پلٹ دے جائیں چکن کا رنگ بدل گیا ہے اور میں نے اس کی ساری سائٹس چینج کر دی ہیں اب آپ اس کو ہائی فلیم پر فرائے کر لیں اور لائٹ براؤن ہونے تک اسے پکائیں چکن کا رنگ لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر آپ اسے الگ سے پلٹ میں نکال لیں اسی آئل میں ایک ٹیبل سپون جنجر اور گارلک ڈالیں اور اسے فرائے کریں جنجر گارلک کو میڈیم فلیم پر فرائے کریں جنجر گارلک اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس میں فرائے کی ہوئی چکن ایڈ کر دیں چکن کو جنجر گارلک کے ساتھ اچھے سے فرائے کر لیں دو سے تین چوب کی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں انہیں بھی اچھے سے فرائے کریں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ڈالیں ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں ون ٹیبل سپون چلی ساوس ڈالیں ون ٹیبل سپون سویا ساوس ڈالیں دو ٹیبل سپون چلی گالک ساوس ڈالیں دو ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ ڈالیں سب کو مکس کر لیں ٹیبل سپون سرکا ڈالیں ون ٹی سپون شوگر ایڈ کریں سب کو اچھے سے مکس کر لیں چکن کو اب دیز آنچ پر پکائیں چکن میں دو کپ یخنی کے ڈالیں میں نے دو حصوں میں کر کے دو کپ ڈالے ہیں اب چکن کو یخنی کے ساتھ پکنے دیں یہاں تک کہ اس میں عبال آ جائے ایک ٹیبل سپون کون فلور میں کوارٹر کپ پانی ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں کون فلور کے مکسچر کو تھوڑا تھوڑا کر کے چکن میں ڈالتے جائیں اور ہیلاتے جائیں ضرورت کے حساب سے آپ اس میں کون فلور ڈالیں یہاں تک کہ آپ کی ریکوائرڈ تھکنس آ جائے یہ دیکھیں ہمارا مکسچر اب ریڈی ہو گیا ہے اس قسم کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے پین میں کوارٹر کپ آئل ڈالیں اور اسے ہلکا گرم کر لیں ون ٹی سپون چاپ کیا ہوا گارلک ڈالیں گارلک کو سوٹے کر لیں گارلک سوٹے ہو جائے تو اس میں کوارٹر کپ چاپ کی ہوئی گاجر ڈالیں اسے فرائی کر لیں گاجر اچھے سے فرائی ہو جائے تو اس میں تھری ٹیبل سپون چاپ کی ہوئی شملہ مرچ ڈالیں دو سے تین چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں ہاف کپ چاپ کی ہوئی کیبش ڈالیں سبزیوں کو تیز آنچ پر فرائی کریں ون ٹی سپون چکن پودر ڈالیں سبزیوں کے حساب سے ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں دو ٹیبل سپون چیلی سوس ڈالیں تیز آنچ پر سب کو اچھے سے فرائی کر لیں اب دو سو پچاس گرام ابلے ہوئے چاول سبزیوں میں ایڈ کر دیں دو ٹیبل سپون سویا سوس ڈالیں ون ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں چاول کے حساب سے ون ٹی سپون نمک ڈالیں دو چمچوں کی مدد سے چاولوں کو اچھے سے ٹاس کر لیں آئیے اب سویٹ انڈ سار چکن کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جھٹ پر تیار ہو جائنے والی یہ ریسپی بہ آسانی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی چائنیز کھانے سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں فرائیڈ آئیز بھی گھر میں بنانے بہت آسان ہے اور سب ہی چائنیز ڈشیز کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں فرائیڈ آئیز کی یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ملتے ہیں آئندہ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھیں خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ